السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم بتائیں گے تو ویڈیو کو انشاءاللہ پورا دیکھنا اس کی مت کرنا بلکل بھی نہیں دیکھا آپ نے اگر ویڈیو کو چھوڑ دیا تو پوری سال آپ پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے پوری سال آپ کو پشتاوہ آئے گا تو چلیئے یہاں سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارشی چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر غوث پاک سے دلی محبت ہے علفت ہے آپ ان کے غلام ہے تو ویڈیو کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بعد آئے توہید کے متوالوں شمی رسالت کے پروانوں غوث آزم کے دیوانوں علیہ امت کی جانساروں شہدہ ملت کے طلبگاروں انیسی الغریبین مراد المشتاقین شفیع المذربین اکرم الاولین افضل الاخرین جان عالمین طاہ یاسین رحمت اللی العالمین مصباح المقربین سراج السالکین شمش العارفین راحت العاشقین محبوب رب العالمین خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک بار دروض پاک پیش کر لیجئے ایک شاعر کہتا ہے محمد یعنی وہ حرف نقصتی فلکے فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخ اخلاق انسانی اس دنیا کا عجب حال ہے دوستو جس طرف نظر اٹھا کر دیکھئے خوف ہی خوف کا عالم ہے اور ہر طرف ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے انچے انچے سر بفلک پہاڑ سینہ تانے کھڑے ہیں اور اپنی پائیداری پر نازہ ہیں مگر ہر وقت خوف و دہشت سے لرزہ ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کوئی سنگ تراش نہ آ رہا ہو ہرے بھرے تناور درخت اپنے پھلوں اور پھولوں کی رانائیوں کے ساتھ شاداب و شادما ہیں نگر ان کا پتہ پتہ خوف زدہ ہے کہ کوئی کلھاڑی والا نہ آ رہا ہو زمین پر لہلہاتی ہوئی گھاس لرزہ برندام ہے کہ کہیں چار پیر والا نہ آ رہا ہو اور چار پیر والا اس خوف سے بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر والا نہ آ رہا ہو آفتاب عالم تاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے مگر اس خوف سے زرد ہو رہا ہے کہ کہیں گوہن نہ لگ جائے ستارے ضرور مسکرہ رہے ہیں مگر اس خوف سے کھاپ رہے ہیں کہ کہیں صبح کی سپیدی نمودار نہ ہو جائے اس طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے مزدور سرمایہ دار سے خوف کھا رہا ہے سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے کھاپ رہا ہے مجرم پولیس سے تھر رہا ہے اور پولیس والے اپنے اوپر والے سے ڈر رہے ہیں الغرض اس دنیا میں جمادات ہوں یا نباتات ہیوانات ہوں یا فضائی کائنات عالم عالمِ آلہ ہو یا پھر عالمِ اسفل زمین سے آسمان تک خوفی خوف کا راج ہے ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے مگر اس خوف و حراس سے بھری ہوئی دنیا میں اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر خدا کی ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جس کو کسی کا کسی چیز کا خوف نہیں ہے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے وہ ہر جگہ بے خوف ہے ہر حال میں بے غم ہے انہیں صرف خدا کا خوف ہے اور ساری خدائی ان سے خوف زدہ ہے آپ کہیں گے کہ ساری خدائی سے نیڈر اور صرف خدا سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں ان کا نام کیا ہے تو سنیو ان کا نام ہے اولیاء اللہ یہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں اس لئے قرآن مقدس کا اشاد ہے فرمان ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرہ کرتا ہے اس لئے دو خوف جمع نہیں ہو سکتے یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا سے نہ ڈرنے والا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا خود سے سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا اس لئے کہ نعمت نہ ملنے سے انسان غمگین ہوتا ہے اور خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے اور اولیاء اللہ فنف اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی نظیر نہ مل سکتی ہے نہ حاصل کی جا سکتی ہے پھر غمگین ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رسائی اہلِ دل کی ہے جہاں تک خرد والے نہ پہنچیں گے وہاں تک بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ولی اللہ بے شک مظہرِ شانِ الٰہی ہیں جو ان کے مو سے نکلے عین عرفانِ الٰہی ہے اب میں آپ کو ایک تمثیل دے رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کھمبوں پر ایک لال تختی لگی ہوتی ہے اور سفیدی سے لکھا ہوتا ہے ہوشیار سابدان خطرہ ہے ہوشیار سابدان خطرہ ہے یعنی اے راستہ چلنے والوں اے لوگوں بجلی کے کرنڈ سے اندھیرے گھر کو روشن تو کرنا مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا یہ عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے اس کے اوپر بجلی کا تار ہے اور اس تار میں بجلی کا کرنڈ ہے اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے حصیل رب زلجلال نے اپنے مخصوص بند اولیاء کا تعارف حرف تنبیہ علا اور حرف تاقید انہ لاکر اشار فرما دیا کہ میرے اولیاء سے دل کے اندھیر گھر کو روشن رکھنا مگر ان سے فیض باطنی سے مستفیض و مستنیر ہونا مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں ان میں مدینہ کے ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ روا دوا ہے ان سے اولہ جنے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے بجلی کے کھمبوں سے ٹکرانے میں جسم و جان کا خطرہ ہے اور اولیاء اللہ سے ٹکرانے میں ادغان و ایمان کا خطرہ ہے اس لیے قرآن فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم آئیے ہم اس پاک مبارک گھڑی میں اور اس پاک مبارک تاریخ میں گیارویں شریف کے دن ہم اللہ کے ولی کی کرامت آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اچھا لگے دعاوں سے نواز دینا یہ ہے جنید بغدادی ان کی کرامت آپ نے سنی ہوگی انشاءاللہ میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں سنیں کرامت ولایت کا مایار نہیں ہے اس کے باوجود بعض اولیاء اکرام سے کرامات سادر ہوئی ہے ہوا ہو یا مٹی آگ ہو یا پانی سب کچھ ان کے زیر نگی ہیں اور اللہ کی عطا کرتا طاقت سے اولیاء اللہ ہر چیز پر حکومت کرتے ہیں سید التعائفہ حضرت جنت بغدادی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ پر مسلح بچاتے تھے اور آپ اس پر تشریف فرما ہو جاتے تھے اور وہ مسلح تیرتا ہوا آپ کو کنارے پر پہنچا دیتا تھا اللہ اکبر ایک بار نہیں بار بار ایسا ہوتا رہا ہے بلکہ کبھی کبھی تو آپ کافی دیر مسلح پر دریائے کے درمیان کھڑے رہتے تھے معلوم ہوا کہ اولیاء کی حکومت پانی پر بھی ہوا کرتی ہے ایک دن دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور سمجھا کہ کوئی ملاک کشتی لیے جا رہا ہے اسے بھی دریائے پار کرنا تھا قریب آ کر آواز دیتا ہے ملاک مجھے بھی اس پار جانا ہے حضرت جنت بغدادی نے فرمایا جلدی آ جاؤ ہم اس دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ گناہ گاروں کو ساحل نجاز سے ہم کنار کر دیں سبحان اللہ اس نے قریب آ کر دیکھا اور شرمندہ ہو گیا عرض کرتا ہے حضور میں نے سمجھا تھا کوئی ملا ہوگا مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کے ہونے کا گمان بھی نہیں تھا حضرت جنت نے چہرے پر نظر ڈالی اور پہچان گئے کہ یہ شرم سار ہو گیا فرمایا تجھے دریائے پار کرنے سے مطلب ہے تجھے کشتی اور ملا سے کیا واسطہ ہے اس نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا مسلے پر کھڑے ہو جاؤ مسلے پر کھڑے ہو جاؤ اور یا جنید یا جنید کہتے چلو چونکہ ولی اللہ کا حکم تھا مان گیا اور مسلے پر وہ شخص کھڑا ہو گیا دل کانپ رہا تھا اور ڈوبنے کے خوف سے بدن تھر رہا تھا آپ نے فرمایا ڈرو مد اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اس طرح مسلہ پانی پر تیر رہا ہے اور دونوں کو تیر آ رہا ہے وہ شخص یا جنید یا جنید کا ورد کر رہا ہے مسلہ جب دریہ کے بیش پہنچتا ہے وہ اپنا ورد بدل دیتا ہے اللہ اکبر یا جنید یا جنید کہنے کے بجائے یا اللہ یا اللہ کہنے لگتا ہے جو ہی اس نے یا جنید یا جنید کا وسیلہ چھوڑا تو وہ شخص ڈوبنے لگا حضرت جنید نے پکڑا باہر نکالا اور فرمایا تم نالائق ہو ابھی تم جنید ہی تک نہیں پہنچ پائے ہو خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو خبردار حضرت جنید بغتاد نے کہا خبردار اگر ورد بدلنے کی کوشش نہ کرنا اب ورد بدلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ انجام بدل سکتا ہے اس طرح پھر اس نے یا جنید یا جنید کہنا شروع کیا اور ساحل انجات تک خیر و آفیت کے ساتھ پہنچ گیا کیا سمجھے آپ اللہ کے ولی جنید تابعی نہیں تھے صحابی نہیں تھے نبی نہیں تھے ولی تھے لیکن ان کی کرامت تو دیکھئے پانی کا سینہ چاک کر کے دریا کی روانی سے اپنی حکومت کا لوہا منوا کر موجو کی تغیانی سے بچ کر خود بھی ساحل سے لگتے ہیں اور جو ان کا دامن تھام لیتا ہے اسے بھی گھاٹ پار اتار دیتے ہیں جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا کوئی جو ان کی ولی کی عظمت کا اندازہ لگا سکے نہیں کوئی بھی ولی کی عظمت کا اندازہ ولایت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے ہرگز نہیں لگا سکتا ہے تو نبی کی نبوت کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے دوسری بات آئین درمیان دریا میں وہ کیوں ڈوبنے لگا تھا محض اس لیے کہ اس نے ولی اللہ کا وسیلہ ترقی کیا تھا لہذا جو نبی کا وسیلہ ترگ کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا وہ بدرجہ اولہ سب سے پہلے ہلاک ہوگا بے شک معلوم ہوا کہ وسیلہ بہت ضروری ہے جب وسیلہ کے بغیر دنیاوی دریا میں کوئی ساحل تک نہیں پہنچ سکتا تو وسیلہ کے بغیر ایمانی کشتی بھی ساحل انجاز سے نہیں لگ سکتی ہے اس لئے شاعر کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سیدنا غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے آپ کی والدہ آپ کی والدہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو آپ جو ہے اپنی ماں کے شکم مبارک میں ان پاروں کو حفظ کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے آنے کے بعد جب آپ کا داخلہ ایک مدرسے نہ کر آیا گیا داخلہ کر آنے کے بعد آپ کے استاذ نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضور غوثی پاک نے بسم اللہ سے جو شروع کیا تو اٹھارہ پارے آپ نے ایک وقت میں پڑھ کر سنا دئیے تو استاذ نے کہا بیٹے عبدالقادر تم نے یہ قرآن پاک کہاں سے یاد کیا تو حضور غوثی پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھا تو میری ماں صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کیا گرتی تھی تو میں اپنی ماں کے شکم مبارک میں ان پاروں کو حفظ کر لیا کرتا تھا سبحان اللہ یہ ہے غوث عظم کی شان اور ایک وہ کرامت جو بچپن کا زمانہ تھا اور آپ کو ڈاکوں نے گھیرا تھا تو آپ نے سچائی بتائی تھی اور کہا تھا ڈاکوں نے پوچھا ہے بچے تو نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں تو حضور غوثی پاک فرماتے ہیں میری ماں نے منع کیا تھا کہ بیٹے کتنی بھی مصیبت آ جائے جان چلی جائے لیکن کبھی چھوٹ مت بولنا تو میں نے اپنی ماں کی بات کو مانا یہ میرے غوثی پاک کی شان ہے آج گیاروی شریف کے دن اتنی دلچسپ اور اتنا دل خوش ہے آج خدا کی قسم آج حضور غوثی پاک کے فیضان سے ہم سب کو مستفیز و مالا مال فرمائے اور آج انشاءاللہ حضور غوثی پاک کا فیضان بٹے گا اور بٹ رہا ہے لے لیجئے دوستو اور ایک کرامہ طور حضور غوثی آزم کی نگاہی ولایت جس پر پڑ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے سنو غوثی سکلین سیدنا شیخ مہدیو عبدالقاضی جیران رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں جس مپاک پر قیمتی کرتا ہے ایک چور اس کرتے کو دیکھ لیتا ہے اور آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ وہ کرتہ کسی طریقے سے چھرا سکے غوثی آزم اپنے حجرے ولایت میں داخل ہوتے ہیں اور کسی طرح چور بھی اندر داخل ہو جاتا ہے غوثی پاک نے اپنا قیمتی کرتہ اتار کر رکھا اور عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو جاتے ہیں چور کو موقع ملتا ہے چپکے سوٹھا کرتہ اتار کر رکھا چپکے سوٹھا کرتہ بغل میں دبا کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے دروازہ بند پاتا ہے اندھیری کوٹھری ہے چور دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دروازہ تراش کر رہا ہے مگر دروازہ نہیں مل پا رہا ہے ملتا کیسے غوثی پاک کا پاک در اور گھر تھا ادھر وہ چور دروازہ تراش کر رہا تھا اور ادھر غوثی آزم کی نگاہ ولایت غوثی آزم اس کے لئے ولایت کا دروازہ کھول رہے تھے سبحان اللہ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں دروازہ پر دستک کی آواز آئی ارشاد فرماتے ہیں کون ہے یہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا اسم گرامی ہے یعنی میں خضر ہوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے آپ اندر تشریف لے آتے ہیں حضرت خضر نے فرمایا اے اللہ کی ولی میں فلا علاقے کا فلا علاقے کے عبدال کا وصال ہو گیا ہے میں اس علاقے کے لئے آپ کی بارگاہ میں عبدال لینے کے لئے آیا ہوں چور اندر چھپا ہوا بیٹھا تھا اور خوف و دہشت سے بے حال ہو رہا ہے اسے یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا جھکڑا جاؤں گا میری پٹائی ہوگی مجھے مارا جائے گا لیکن چور نہ پکڑا جاتا ہے نہ جھکڑا جاتا ہے اس لئے کہ مستنف ولی کی بارگاہ علی پناہ میں جس کی شان یہ ہے اولیاء اللہ خود بے خوف ہوتے ہیں جو ان کی بارگاہ میں پناہ گزی ہو گیا نسبت کے باعث وہ بھی بے خوف اور بے غم ہو جایا کرتا ہے سبحان اللہ غوثِ آزم نے فرمایا حضرتِ خزر سے کہ ٹھیک ہے صبح کو اس جگہ پر عبدال مقرر کر دیا جائے گا حضرتِ خزر نے جواب دیا صبح تک اگر وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا غوثیتِ محاب آپ کے بہرِ بے کرامے رحم و کرم کی موڈ اٹھتی ہو فرماتے ہیں اچھا جائیے کونے میں کونے کے گوشے میں ایک عبدال موجود ہے انہیں لے جائیے نگاہِ مردِ مومن سے شاعر کہتا ہے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جوہو ذوقِ یقی پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں اللہ اکبر سیدنا خزر کونے میں تشریف لاکر مخاطب ہوئے اے عبدال ہمارے ساتھ چل چور بول پڑتا ہے میں عبدال نہیں ہوں چور ہوں حضرت خزر جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک آپ چور تھے ڈاکو تھے چوری کرتے تھے ڈکیتی کرتے تھے لیکن غوثِ عظم کی نگاہِ کرم سے غوثِ عظم کی نگاہِ کرم سے اب آپ عبدال ہو گئے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے اولیاء اللہ کی جناب میں دیر ہی کیا لگتی ہے نگاہ اڑتی ہے دل کی دنیا بجلتا آتی ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا معلوم ہوا کہ نگاہِ کرم سے ہونے والے ولی کے لیے متقی ہونا بھی شرط نہیں ہے اس لیے کہ ولایت کبھی تقوی سے ملتی ہے اور کبھی ولایت کے بعد تقوی آتا ہے سامائی نے اکرام غوثِ عظم کی نگاہ نے منٹوں میں چور کو ولی بنا دیا تو رسولِ عظم کی نظر کا عالم کیا ہوگا شاعر کہتا ہے کیا خوب انداز میں جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا یہ ہے غوثِ عظم کی شان یہ ہے غوثِ پاک کی کرامت اتنی کراماتیں ہیں حضرات آپ کی بارگاہ میں اگر مردہ مردے کو اگر وہاں پر لے جائے جاتا آپ کی بارگاہ میں تو آپ کے وہاں سے آپ کے وہاں سے جو ہے اس مردے کو زندگی مل جاتی سبحان اللہ ایک وہ کرامت جو بارہ برس ایک کشتی جس کشتی پر برات جا رہی تھی وہ بارہ برس کے بعد آپ نے اس کشتی کو میں براتیوں کے ساتھ ٹھکال دی سبحان اللہ یہ میرے حضور غوثِ پاک کی شان ہے دوستو آج کا دن بڑا پیارا ہے اور آج کی تاریخ بڑی پیاری ہے یہ ساتھ بہت یہ گھڑی جو ہے آج کی بہت پیاری گھڑی ہے انشاءاللہ تو آپ جو ہے پوری بیانات کو باغور سنیں انشاءاللہ اپنے دل کو منور و مجلہ کریں حضور غوثِ پاک کے فیضان سے مستفیز و مالا مال وہ اپنے آپ کو مالا مال کریں اور انشاءاللہ بس میں نے سوچا آج اپنی دوستوں کو جو ہے حضور غوثِ پاک کا تھوڑا سا بیان سنا سکوں اور آج گیاروی شیف کی بہت بابرکت والا دن ہے بہت بابرکت والی تاریخ ہے اللہ سب کو حضور غوثِ پاک کے فیضان سے مستفیز و مالا مال فرمائے اور ہم سب کو ہمارے حضور غوثِ پاک کے صدقے ہمارے ہمارے اور آپ کے سب کے گناہ صغیرہ قبیرہ کو معافتہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت میدان محشر حضور سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن تھامے ہم سب لوگ دامن ہم کو ملے آپ کا تھامنے کے لئے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ بتائیں تھوڑا سا اور ویڈیو دیکھیں اور سنیں انشاءاللہ تعالی اور بتائیں کمنٹ میں کہ حضور غوثِ پاک کے کون کون دیوانے ہیں کون کون چاہنے والے ہیں اور آج کی اس تاریخ میں اپنے اپنے گھر پر کس طریقے کا پروریم کس طریقے کا محفل آپ سے جا رہا ہیں انشاءاللہ تعالی تو میں بھی کل انشاءاللہ تعالی ایک آستانے پر پروریم ہوگا انشاءاللہ میں بھی حاضری دینے کے لئے حضور سیدنا غوثِ پاک کی گیارویں میں انشاءاللہ شرکت کروں گا تو آپ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرتے رہیے حضور غوثِ پاک کی شان ملائدہ فرمائیے اور انشاءاللہ تعالی اگر اچھا لگے تو اپنے مومن بھائی دوسرے کو شرز کر کے ضرور بتا دیجئے یہ ضرور بتا دینا کہ ہم غلامانِ غوث ہیں غوث کے غلام ہیں اس لئے ہم نے دوسرے کو پہنچا دیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ